بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نظر آ رہی ہے اس طرح ہم پھر سارے بریگ بریگ کاٹیں گے یہ کریلے کو دو عشو میں کاٹ کی اس کے اندر سے جو بیج بغیرہ ہے جو چھڑکے بغیرہ ہے وہ نکال لینے اس طرح کر کے آپ نے اس طرح کریلے کی آپ نے صفائی کر لینے مکمل دونے تب اس طرح کر کے ان کو کاٹ لینا ہے آپ نے بریگ کر کے جی ناظرین تو ہم نے کریلے کو بریگ کاٹ لیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر نمک لگا کے رکھیں گے ایک چمچ ہم نے نمک اس کے پر ڈالائے اور آدھا چمچ ہل دی ہے اس کو یہاں مکس کریں گے پراپر تاکہ اس کی کڑوار جو ہے وہ ختم ہم ہو سکے جی ویور تو آدھا گھنٹہ اس کو ہم ابھی رکھ دیں گے حلدی اور نمک لگا کے یہ اپنی کروارٹ اور بانی بغیرہ چھوڑ دے گا اس کے بعد پھر اس کو خوش کریں گے تو یہ ناظرین ہم نے کیمہ لیا ہے یہ فری شدہ کیمہ ہے اس کو ہم نکال کر رکھا ہے تو یہ بھی اس کریل کے اندر شامل کریں گے جی ناظرین تو کیمہ جو ہے ہوا میلٹ ہو چکا ہے پانی کے اندر اس کو گلانے کے لیے رکھ دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گل گل رہا ہے کیمہ دو عدد درمائنی پیاز لیا ہے ایک بڑا ٹماتر لیا ہے اور ایک جواز لیسن کا لیا ہے ٹماتر ہم نے کاٹ گیا اس کے اندر ڈال دیا ہے آدھا چمچ ہلدی ڈالی اس کے اندر یہاں ایک چمچ دڑا مرچ ایک چمچ کشمیری لال مچ پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ پیاز لیسن ادرک یہ چیز کا پیس تیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے بری کوٹ کے اندر ڈال دیا ہے کیمہ کے اندر یہ ساری چیزیں یہاں پرا پر مکس کریں گے اور کیمہ کے اندر گلتی رہیں گے سارا مثال جات اس کے اندر ڈال دی گئے ہیں اب ڈھکنا دے کے اس کو رکھ دیا جائے گا یہ آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے ہم نے کریلے کو نمک لگا کے رکھا تھا اب اس کو دھو رہے ہیں یہ ہم نے آدھا کپ آئل ہی ہے یہ سرسکا دیل ہمارے باسے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر کریلے ڈالیں گے کریلے ڈالے جا چکے ہیں ابھی ان کو یہاں پرائی کر دیں دیل کے اندر یہاں اس سٹیج پہ جو ہم کیمہ کے اندر آدھا کپ آئل ڈال کے اس کو فرائی کرنے ہیں مثالیں سارے اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں کیمہ بھی کافیتہ کل چکا ہے اس کو یہاں فرائی کرنا ہے ہم نے لے جی وی ورز تو یہاں جو ہے کیمہ وہ اس کو فرائی کیا جا رہا ہے تمام مثالیں اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں ابھی صرف نمک شامل نہیں کیا یہ یاد رکھنے والا ٹپ ہے کہ نمک جو ہے ہمیشہ آخر میں شامل کریں کیونکہ کیمہ کا کلر جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے بلیک کلر ہو سکتا ہے لہذا آپ نمک جو ہے آخر میں شامل کریں جو ویورز ابھی ہمارے چینل پہنائیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کرنے تاکہ آپ کو مکمل ریسی پی کی سمجھ آسکے یہ در کریلے جو ہیں وہ بھی فرائی ہو رہی ہیں جیر ناظرین تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کریلے جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں مکمل طور پر اس کی سطح کے نیچے آل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب ہم کیمے کو دیکھتے ہیں ہمارا کیمہ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے گل چکا ہے اور اس نے بھی آل چھوڑنے شروع کر دیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم کریلے جو ہیں وہ کیمے کے اندر شامل کر رہے ہیں اور دونوں کو فرائی کریں گے یہاں اس کی پراپر مکسنگ ہو رہی ہے یہاں دونوں کی کیمہ اور کریلہ مکس ہو رہا ہے اس سٹیج پہ یہاں ہم نمک کا ایک چمائی ڈالیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو پراپر مکس کریں گے ہمارا کیمہ اور کریلہ تقریباً جڑی ہونے والا ہے اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر آدھی چمچ کسوری میتھی ڈالیں گے اس سے ماشاءاللہ خوشبو بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے یہ تندور کو ہم نے آگ لگا دی ہے دیکھیں اس میں روٹی بنائیں گے یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں تندوری پہ روٹیاں دو ہم نے لگائی ہیں پک رہی ہیں اب یہ روٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اتار لی یہ تندور سے ابھی اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ روٹی ہم نے ایک نئی لگائی ہے اور دو روٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہیں جی ناظرین تو تیار ہو چکا ہے اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں بولیں جی ناظرین تو ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے کیمہ کریلہ کرسالن آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لوگ آ رہی ہے ادھر ہم نے اپنے تندور پر روٹی ہمیں لگا لی ہیں یہ ہمارے کھانے شام کے کھانے کے روٹین ہے امید ہے آج کی یہ ویڈیو ہماری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھانے کے لیے ہونگ دیجئے ہونگ تو